ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا واصیلا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درودو سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں کو خطاب کیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتَمْ وَأَصِيلًا اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو اس آیت میں اللہ تعالی نے کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے ذکر کسے کہتے ہیں کتاب و سنت میں ذکر کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے ذکر کا معنی بیان بھی آتا ہے یاد کرنا بھی آتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جملہ عبادات کو انجام دینا یہ بھی ذکر ہے تلاوتِ قرآنِ کریم بھی ذکر ہے تو ذکر کے مختلف معانی ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ بِلَا شُبَا نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اسی طرح قرآنِ مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اَقِمِ الصَّلَا تَلِذِكْرِ میری یاد کے لئے نماز پڑھو تو نماز بھی ذکر ہے قرآنِ کریم کو اللہ تعالی نے ذکر کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو قرآنِ کریم بھی ذکر ہے اسی طرح روزہ زکاة حج اور جملہ و عبادات جن کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے وہ سب ذکر میں داخل ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آپ آئے ہیں حکم دیا گیا کاروبار بند کر دو کام دھندہ بند کر کے نماز پڑھنے کے لئے آؤ جب نماز سے فارغ ہو چکو فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَا جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی کی زمین میں پھیل جاؤ یعنی اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ وَابْتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو حلال روزی کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو کامیابی کے لیے کن باتوں کو ارشاد فرمایا گیا نماز پڑھنے آئے تھے جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے یہ کامیابی ہے موضد نے پکارا حیال الفلاح آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف حاضر ہو گئے کاروبار بند کر دیا اور فلاح حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے اب فارغ ہوئے تو پھر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ اپنے دکان پر اپنے دفتر میں اپنے کارخانے میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون حلال لوزی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو سکو تو اللہ کا ذکر کامیابی کی زمانت ہے حلال لوزی حاصل کرنا یہ کامیابی کی زمانت ہے تو ذکر سے کسی بھی موقع پر غافل نہیں رہنا چاہیے کاروبار میں ہیں تب بھی ذکر یاد ہونا چاہیے اور ذکر میں مشغول رہنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اقل مندوں کی نشانیاں بیانتی ہیں فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا ان میں نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے کون ہے وہ اقل مند؟ کون ہے وہ دانش مند؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر پہلو پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب زمین و آسمان میں آدمی غور و فکر کرتا ہے کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے یہ کائنات بنائی ہے یہ چاند بنایا ہے سورج بنایا ہے ستارے بنائے ہیں یہ اس کا نظام ہے موسموں کا آنا اور جانا صبح اور شام کا آنا رات اور دن کا تبدیل ہونا ابھی برسات ہے ابھی سردی ہے ابھی گرمی ہے اسی حساب سے انسان اپنے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے تو اس کائنات میں جب غور و فکر آدمی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے ربنا ما خلقتہذا باطلا اے پروردگار اے رب العالمین اس کائنات کو اور اس میں جتنی چیزیں ہیں انہیں تو نے بیکار نہیں بنایا کائنات میں ہر چیز کا رمض ہے بس بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہنچ جائیں ہم اس سے پہنچیں تب کامیابی ہیں اور اس کے لئے علم حاصل کرنا پڑھائی لکھائی ضروری ہے دنیا میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیوں تک پہنچنے کے لئے پڑھنا لکھنا ضروری ہے اور پڑھائی لکھائی پر اسلام نے پہلے دن سے توجہ کی ہے پہلے دن سے اس کی تعقید کی ہے مسلمان اور بے پڑھا ہو بے علم ہو جاہل ہو یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کسی حال مناسب نہیں ہے اس کائنات میں غور و فکر کرنے والے تدبر کرنے والوں کو اللہ نے اقلمت کہا ہے اولو الالباب کہا ہے تو اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہر آن کرنا یہ ایک مومن کی صفت اور علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا لا يزالو لسانو کا رتبن بذکر اللہ ترمزی میں روایت موجود ہے فرمایے تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کل احیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ کے ذکر میں مشغول لہتے تھے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے آپ کا معمول تھا اللہ کے ذکر میں مشغول لہنا اسی طرح اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ذکر میں مشغول لہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مبتلا رہتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا جو ذکر اللہ میں رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاسة لا يرد اللہ دعاهم الذاکر اللہ الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقصد فرمایا تین آدمیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے تین آدمیوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے قبول فرما لیتا ہے دوسرا مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس ظلم کو سہ لیتا ہے برداشت کر لیتا ہے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے ایسا مظلوم مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے اور تیسرا وہ حاکم وہ امام جو انصاف پسند ہو وہ مسلمانوں کا امیر جو انصاف کرتا ہو اور عدل و انصاف کے معاملات اس کا معامل ہو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے تو یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی اور یہ درجہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی اس کے بالمقابل ایک شخص ہے جسے کتاب و سنت میں منافق کہا گیا ہے منافق منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتا ہے اس کی کچھ علامتوں کو کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے منافق کے سلسلے میں اذا قاموا الاسسلا قاموا کسالا یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا منافق کو تم دیکھتے ہو جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو نہایت سستی کے ساتھ نہایت کاہلی کے ساتھ کہ جیسے سر سے بوجھ اتار رہا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نماز پڑا رہا ہوں یراعون الناس لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑا رہا ہوں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور وہ نماز کے اندر اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے نماز کی اذکار اور دعائیں پوری پڑھتا ہی نہیں ہیں بلکہ جلدی 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 نمازوں کو ادا کر کے فارغ ہونے کی کوشش کرتا ہے بس لوگ دیکھ لیں کہ یہ نماز پڑھنے آیا ہے یہ نماز پڑھا رہا ہے تو ایسے شخص کو قرآن قریب منافق کہتا ہے کہ جو نماز جو اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ایسی عبادت جو کسی حال معاف نہیں ہے ایسی عبادت جس کا قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا منافق اس عبادت کو لاپروہی کے ساتھ ادا کرتا ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرتا ہے نہ ڈھنگ سے قیام ہے نہ ڈھنگ سے رکوع ہے نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے نہ سجود ہیں نہ ان میں پڑھی جانے والی دعائیں اور اذکار ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے تو یہ نقصان ہے تھوڑا یاد کرنے والوں جو تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ منافق کی علامتوں میں سے پائے جاتے ہیں اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے کتاب و سنت میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونَ وَلَا تَقْفُرُونَ تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرتے رہا کرو اور نہ شکری نہ کیا کرو تو جو اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے اللہ تعالی بھی ان کو بھلا دیتا ہے اور قیامت کے دن ان کو بھلا دے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَ اس آیت میں اللہ تعالی نے بہت بڑی وعید بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ کے دین سے اللہ کی عبادت سے اللہ کی شریعت سے مو مڑ لیتے ہیں اس کا لحاظ و پاس نہیں کرتے ہیں اور زندگی غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے دنیا میں ان کے ساتھ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا ایسا شخص جس نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا اللہ کے ذکر کو بھلا دیا اللہ کے دین کو بھلا دیا اللہ کی عبادت نہیں کی اور اس کی شریعت کے مسائل کا لہذا پاس نہیں رکھا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي أَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہے گا وہ شخص اے پروردگار میں تو دیکھتا تھا مجھے بینائی حاصل تھی یہ آج میری بینائی کہاں چلی گئی میں تو دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا پَالَ قَذَالِكَ اَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے ذکر کو ہماری آیات کو ہمارے احکام کو ہمارے دین کو ہماری شریعت کو بھلا دیا تھا فَنَسِيْتَهَا بھلا دیا تھا تم نے وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں آج تم ہمارے یاد رکھنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہو آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنی سخت وعید ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے اور کیا فوائد جس سے حاصل ہوتے ہیں فرمایا گیا فرمایا گیا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں یاد رکھو دل کے ذکر سے ہی دل اللہ کے ذکر سے ہی اتمنان حاصل کرتے ہیں دلوں کا اتمنان کب ہوتا ہے جب وہ دل اللہ کے ذکر میں مشغول لہتے ہیں دلوں کو اتمنان تسلیح حاصل ہوتی ہے سکینہ حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کے ذکر کا فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے میں نے منافق کا ذکر کیا قرآن کریم کے ایک آیت کی روشنی میں ایک حدیث میں اور اس کی نشانی بتائی گئی ہے فرمایا تلکہ صلاة المنافق یجلسو یرقب الشمس حتی اذا کانت بینقلن الشیطان قاما فنقرہا اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا رواہ مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ منافق کی نماز ہے تلکہ صلاة المنافق وہ منافق کی نماز ہے سورج کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے پھر جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو پھر جلدی سے کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے نمازِ اثر مراد ہے ظاہرِ سورج کم غروب ہوتا ہے نمازِ اثر کے بعد مغرب سے قبل تو نمازِ اثر کو ٹالتے رہنا ہاں ابھی پڑھ لوں گا ہاں ابھی ابھی چلا کتنا ٹائم رہ گیا ہے سورج ڈوبنے میں کتنا وقت ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آیا جلدی سے اور چار ٹھونگے ماریں اور اس میں تھوڑا بہت پڑا اور چلا گیا فرمایا نبی علیہ السلام نے تل کا صلاة المنافق یہ منافق کی نماز ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اور ان میں کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کتنا خوشو خدو ہوتا ہے اس لیے نمازِ عصر کی حفاظت بہت اہم مسئلہ ہے وقت پر نماز ادا ہو جائے اور خوشو خدو کے ساتھ ادا ہو جائے اتمنان و سکینت کے ساتھ ادا ہو جائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا مخاری مسلم کی طویل حدیث آپ نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معاہو اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہی ذکرتو فی نفسی وان ذکرنی فی ملئن ذکرتو فی ملئن خیر منہم وان تقرب علی بشبر تقربتو علیہ ذراعا وان تقربتو علیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتوہو ہرغلتا رواہ البخاری و مسلم فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے یہ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کتنی بڑی فضیلت ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری ایک بالیس میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں ایک ہاتھ اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ چل کر میرے تک آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا فرماتے کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کو یاد کرنے والوں کے لئے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لئے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ کی معیت سے مراد ہے اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جب بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھنا اللہ ایک ہاتھ بندے کی طرف آتا ہے چل کر جاتا ہے بندہ تو اللہ دوڑ کر آتا ہے یہ حدیثیں غور و فکر کے لئے ہیں ہم سب کے لئے غور و فکر کے لئے ہیں اور عمل کے لئے ہیں خالی سننے سنانے کے لئے نہیں بلکہ عمل کے لئے ہیں کہ ہم عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں آپ کہیں گے صاحب میں کام کیسے کروں گا اگر میں ہر وقت ذکر میں مشغول رہوں گا تو نہیں ذکر کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں ہر وقت آپ تلاوت کرتے رہیں ہر وقت آپ تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات پڑھتے رہیں نہیں نماز کے وقت نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے قرآنِ قریب کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے اسی طرح مسنون اذکار کا معمول بنائیں صبح اور شام کے اذکار ہیں اور مختلف موقعوں کے اذکار ہیں دعائیں ہیں ان کو یاد کریں آج تو صورتحال یہ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں اور تو کیا ہوگا جبکہ یہ سابقہ ہر ایک کو پڑھنا ہے میں آج آپ کا جنازہ پڑھتا ہوں کل آپ میرا پڑھیں گے تو یہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے بیٹا باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اسے دعائیں یاد نہیں یا بات بدنصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ الگ کھڑے رہتے ہیں کہ پاک ہی نہیں ناپاک ہیں سب کپڑے صاف نہیں تھے بدن صاف نہیں تھا غسل فرض ہو گیا تھا نہائی نہیں ایسے گھوم رہا باپ فوت ہو گیا تو الگ کھڑا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی تو اذکار یاد کرنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ہم بڑے بڑے حساب یاد رکھتے ہیں بڑے بڑے فنون کو یاد رکھتے ہیں کاروبار کی باریکییں یاد رکھتے ہیں کیا ہم چھوٹی چھوٹی دعاں یاد نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے اذکار یاد نہیں کر سکتے کہ ان اذکار کے ذریعے ہمارا بھلا ہوگا فائدہ تو ہمارا ہے میں کروں گا میرا فائدہ ہے آپ کریں گے آپ کا فائدہ ہے نہیں کریں گے تو نقصان ہے جو بھی نہیں کرے گا اس کا نقصان ہے دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے اگر غفلت کی زندگی میں نے گزاری تو میرا نقصان ہے آپ نے گزاری تو آپ کا نقصان ہے تو میرے بھائیوں نقصان سے بچنا ہے خسارے سے بچنا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی شرمندگی سے بچیں اور وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی مہاں کوئی ادھر ادھر کہنے والا نہیں ہوگا شفاعتِ کبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کی شفاعت فرمائیں گے امت کے لئے اللہ کے آگے گڑھائیں گے رویں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اپنے طور پر کوئی آدمی کسی سے کچھ کرا لے اور کچھ لے دے کر مسئلہ حلو ایسا نہیں ہے یہ دعا آپ ایک چھوٹی سے دعا ہے اللہم حاسب نے حسابِ یسیرہ اہلا میرے حساب کو آسان فرما دے میرا حساب آسان فرما دے یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہ نماز کی کسی خاص صورت کے سلسلے میں نہیں ہیں بلکہ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے کسرت کے ساتھ اور اپنی نمازوں کے اندر بھی پڑھتے تھے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ تشہد میں درود کے بعد جو دعائیں ہیں ان میں اس دعا کو بھی شامل کرنے اللہ محاسب نے حساب یسیرہ ہر نماز میں اس کو پڑھیں سلام سے پہلے اہلا میرے حساب کو آسان فرما دے ایک دن اما عائشہ نے پوچھ لیا معلوم کیا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ جب بندے کا نام عامال پیش کیا جائے گا اور وہ رب العالمین کے سامنے ہوگا تو کہا جائے گا چلو آگے بڑھو آگے چلو اور اگر دیکھ لیا اور کسی معاملے کے سلسلے میں سوال کر لیا اللہ نے تو معاملہ خراب ہو جائے گا یہ مشکل حساب ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کسی معاملے میں تو پھر مشکل ہو جائے گی آسان یہ ہے کہ کہا جائے گا چلو آگے بڑھو اللہ ہمیں ان میں شامل کر کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں آگے جانے کے لئے فرما دے اور ہمارے حساب کی تفتیش نہ کرے حساب کی تفتیش ہو گئی تو پھس جائیں گے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم حاسب نی حسابا یسیرا اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے تو آسان حساب یہ ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا اور کہے گا بندے کو آگے چلو یہ آسان حساب ہے تو میرے بھائیو اللہ کے ذکر میں مشغول لہنا شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ ذکر اللہ میں مشغول لہنا اسلام احکام کی بجاہوری کرنا یہ ذکر اللہ میں مشغول لہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا مَسَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَسَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول لہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ زندہ ہے اور جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل لہتا ہے ذکر میں مشغول نہیں رہتا ہے غفلت کی زندگی گزارتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ مردہ ہے جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے وہ کھاتا پیتا میت ہے اور جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ حقیقت میں زندہ ہے اس کو زندگی حاصل ہے تو اس کی مثال زندہ سے دی گئی ہے اور غافلوں کی مثال میت سے دی گئی ہے ذکر کے بارے میں انشاءاللہ مزید تفصیلات اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے انشاءاللہ قول قولی ہالا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّرُ